امہ kettle & Hebrew أعوذ بنا من الشیطان الرجیب بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول الله وعلیك وآصحابuka يا حبیب الله الصلاة والسلام علیك يا رسول الله وعلیك وآصحاب فيك يا حبیب الله جیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تفیق اور اس کے قرم سے ہم بزار شریف پڑھ اور پڑھا رہے ہیں وما تفیقی اس کی تفیق کیونکہ اس کی تفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں کیا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میرا تعرف سرکار کا بھولا ہوں سرکار کا بھولا ہوں یہ اس کا قرم ہے کہ اس نے مجھے دین پڑھنیاں پڑھانے کے لیے چھوڑی اور یہ بھی اس کا فضل ہے یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے دین پڑھنیاں پڑھانے کے لیے چھوڑ لیا اور میرا یقین ہے کہ پنتن پاک سب کا یہی فضل جو دین پڑھنیاں پڑھانے کا سہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے یہی میرے لیے اور بخشش کا ذریعہ مل جائے گا پاک اسم غلامی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو آج کی جو بحث چل رہی ہے کفر کی تو امام بزارے کی پہلے میں عبارت پڑھ دوں وَالْكُفْرُ لُوبَتَ سَطْرُ نِغْمَتِ وَأَصْلُهُ كُفْرَ بِالْفَتْءِ وَهُوَ سَطْرُ مِنْهُ كِيلَ لِزَرْءِ وَالْلَيْلِ قَافِرٌ وَالْلِي قُمَامِ سَمْرَتِ كَفُورُ فِي شَرْيَةِ انْكَارُهُ مَا عُلِيمًا بِالزَّرُورَتِ مَعْجِئِ رُسُولِهِ بِهِ اِنَّ مَا عُدُّ مِنْهُ لُوبُسُ غِيَارِ وَشَدُ زُنَارِ وَنَحْنُهُمَا كُفَارًا إِنَّهَا تَدْلُّ عَلَى تَخْزِيبِهِ فَإِنَّا مَنْ صَدَقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تُجْزِيُ عَلَيْهَا ظَاہِرًا إِلَّا لَا تُزُّهُ عَلَيْهَا ظَاہِرًا لَا لِإِلَّهَا قُفْرُ فِي أَنفُسِهَا اب یہ امام بزاوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کفر جو ہے کفر کا لغت کے اندر کیا مانا ہے یعنی عربی لغت کے اندر عربی مجد کے اندر عربی ڈشنی کے اندر کفر کا مانا کیا کرے تو عربی منجد اور لوگت میں اس کا مانا ہے چھپانا سطر نعمتی نعمت کے چھپانے کا مانا ہے نعمت کو چھپانا اور وہ اصل ہو اور اصل یہ ہے کافر کاف کے فتح کے ساتھ ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے اصل میں کہ کفر یہ کاف کے فتح کے ساتھ ہے یعنی زبر کے ساتھ ہے کاف پر زبر ہے بفت ہی وہ سطروں اور جس کے معنی سطر کے ہیں کاف کے فضا کے ساتھ ہے اور جس کے معنی سطر یعنی چھپانے کے ہے اور جیسا کہ کہا جاتا ہے لزرائی یعنی کسان کو بھی کفر کہتے ہیں کیونکہ کسان جب کھیتی باری کرتا ہے تو اس کے اندر زمین کے اندر بیج کو چھپا دیتا ہے اس لئے اس کو کفر کہتے ہیں اس لئے اس کو کافر کہتے ہیں اور لئی بھی کافروں رات کو بھی کافر کہتے ہیں اس لئے کہ وہ ہندیرہ آ جاتا ہے اور ہندیرہ جو ہوتا ہے وہ بند چھپا دیتا ہے چیز چھپ جاتی ہے اور اس کے بعد شگاف کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لئے شگاف کے جو ہوتا ہے غلاف کا جو شگاف ہوتا ہے اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور پھل کے لئے بھی کچھ چھپا ہوتا ہے اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اب یہ تو اس کے لغوی معنی ہے اب امام بزاگی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اب اس کا استلاحی معنی ہوا فی شرح اور شرح میں یہ انکار ہو یعنی انکار کرنا شریعت کا کون سے شریعت کا ما علیمہ بھی ضرورہ دے یعنی ضرورت دینی کا انکار کرنا ضرورت دینی کا انکار کرنا اور وہ ضرورت دینی جو سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں لے کر جو آقا علیہ السلام اسم پاک اسم گرامی پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ شریعت کا انکار کرنا جو سرکار علیہ السلام ناظرین سرکار پر ناظر ہوئی ہے اور سرکار علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں اس شریعت کو اور اس کے بعد فرمایا اور انہا ما قد اور گھیر کے کپڑوں کا پہنا یہ جو لوبس و غیاری یہ زمی کافر جو ہیں زمی کافروں کی ایک ٹوپی تھی زمی کافروں کی جو ٹوپی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نفسو غیاری اور وشدو زناری اور یہ ہندو کا جو پٹکا ہوتا ہے گھلے کے اندر اس کو کہتے ہیں شدو زناری اب یہ اس پر باز ہے اب یہ بھی جائز یہ بھی اسی ہی میں شمار ہوگا کس میں کفر میں اس کو بھی کفر میں شمار کیا جائے گا اب زمی جو کافر ہے یعنی زمی کافر جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور ٹیکس دیکھ کر رہتا ہے زمی کافر اسے کہتے ہیں جو مسلمان کے ملک میں رہے اور ٹیکس دیکھتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہیں یعنی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں اس میں پناہ حاصل کرنے کے لیے ان کو مسلمانوں کو ٹیکس دیتا ہے جزیہ دیتا ہے تو اس کو زمی کافر کہتے ہیں اب زمی کافر کی جو ڈوپی جو استعمال کی جاتی ہے فرما ہے وہ بھی اسی ہی میں شمار ہے یعنی کفر میں شمار ہے اور اس کے بعد جو ہندو کا گلے کے اندر جو پٹکا ہے یہ بھی اسی میں شمار ہے یعنی یہ بھی کفر میں شمار ہے شمار ہے اس لئے کہا کہ بھئی یہ علامتیں ان کی ہیں تو جو ان کی علامتیں ان علامتوں کو مسلمان نہ بنائیں جو علامتیں ان کی ہیں زمی کی زمی کافروں کی اور ہندوں کی ان عادتوں کو وہ نہ بنائیں یہ ان کا تاکہ اسلام کا اور ان کے ساتھ دور امتیاز ہوئے لیکن افسوس آج تو ہم ہندوں کی آلات اپنی انتر لابو کرتے ہیں آج جو شادی وہاں پر جو رسم ایک بہنہ ہو رہی ہیں وہ ساری انہی سے قیش کی جاری ہیں شادی کی جو رسموہات ہیں ساری انہی سے قیش کی جاری ہیں یہ جو خدا رہا میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ولیمہ کو مت کہا آج کے دور جس طرح آپ ولیمہ کرتے ہیں اس طرح ولیمہ کرنا سنت نہیں ہے جو یہ سنت کہتا ہے وہ کھنا ہے یہ اس کو سنت کہنا حرام ہے اسی سنت کو آپ سنت کہہ رہے ہیں جس کو آپ سنت کہہ رہے ہیں وہ تو حرام ہے وہ سنت نہیں ہے اس کو سنت کہنا بھی سنت کی طریقی ہے ماذا اللہ یہ سنت نہیں ہے آپ ہم پر بال اڑتے کھلا چھوڑ کر بے حیائی کرتے ہیں گھانی لگتے ہیں ڈانس ہوتے ہیں کیا یہ ولیمہ سنت ہے اور یہ ولیمہ سنت نہیں ہے علیمہ کہتے ہیں یہ سنت ہے یہ کس سے کیس کی ہے انہوں سے کیس کی ہے پیار مسلم کی عصمات ہے پھر وہ جو عورتیں سارا سال اپنے بال نہیں دکھاتے ہیں ٹوپی والا برگہ پہتے ہیں اور وہی جب شادی آ جاتی ہے اللہ ماشاءاللہ ساری نہیں تو ان کے بھی بال کھلے ہوتے ہیں آج تو چھٹی دے دیں آج چھٹی دیں آج تو آپ کا انتہا ہے اصلا تو انتہان کے وقت پتا چلتا ہے کہ کتنا نظہین ہے اور کتنا لائک ہے اور کتنا قابل ہے اور کتنا قابل نہیں ہے یہ تو انتہان کے وقت انتہان کے پتا چلتا ہے شادی تو انتہان ہے ان فنکشن میں دنیا تاروں کے اندر رہ کر وہ اس کے اندر دین اس کے اندر ہے کے نہیں دنیا کی رندت میں رہ کر اس کے اندر دنیا اگر رند تو نہیں چڑھو یہ تو عزمائش ہے اللہ حضور کے صدقے ہمیں سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی تحفیق اور صادقہ فرمائے نجات ہمیں سرکار علیہ السلام کے طریقے پر ہونے غیر مسلم کے طریقے پر نہیں ہونے دنیا میں کامل ہستی اگر کسی نے کہنے اگر کوئی کہے کہ دنیا میں سب سے حسن کس کا عالی ہے سب سے اعلیٰ اغلاق کس کا عالی ہے سب سے زیادہ سکی کون ہے سب سے زیادہ اغلاق کس کا عالی ہے اور کائنات میں سب سے اعلیٰ حسن کس کا ہے اور کمال متقم کمال کے درجے پر کون ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتو کاغس پہ محمد رسول اللہ باس بالا غلو قلاب کمالی کشفا جتو بے جمالی حسنت جمی حسانی سنو علیہ والی اللہ نے آپ کو کمال درجے پر پائس کیا اور آپ کے چین و کشفا جتو میں جمالی اور اللہ نے آپ کی ساری نوشنی تو سرکار کیوں جیسے ملی ہے اور حسنت جمی حسانی اور اللہ نے ساری خوبی آپ میں رکھ دی ہے کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو سرکار کے اندر نہ ہو خوبی تو خود سرکار کے در رسول پر بھی مانتی ہے جو سرکار کے اندر نہیں وہ تو خوبی ہی نہیں جو خسن سرکار میں نہیں وہ خسن ہی نہیں ہے تو گویا خسن بھی سرکار کی چوکر پر سلام ہی دیتا ہے اللہ حسان اللہ حسان اور اس کے بعد فرمایا وَنَحْنُوْهُمَا كُفْرًا اور اِن جیسی کفر یہ اس لیے لِئِنَّا حَاتْ دُلُّو عالت تقزیبی یہ اس نے شمال کیا ہے یہ تقزیب قلبی پر دلالت کرتا فَإِنَّا مَنْ صَدَقَ رَسُولَ اللَّهُ اور نہ اس لیے کہ اور کیونکہ یہ بالکل یہ بات بالکل ہے کہ ان چیزوں میں کبھی جرد نہ کریں اب ان چیزوں میں یہ قیودات اس لیے لگائی لا تجریو علیہا ظاہرا اس میں کبھی ظاہر نہ کریں اس میں کبھی جرد نہ کریں اس لیے یہ کفر کہی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ کافر کے ساتھ ہاس ہے تو جو کافر کے ساتھ ہاس ہے اس کو کافر کی ان کو مسلمان نہ بنائے اللہ حضور کی ننہیں پاک صدقہ میری بکشش کا ذریعہ اور آپ کی یہ سننے ہوئے آگے پنچانے بکشش کا ذریعہ بن جائیں کیونکہ یہ بات قرآن کی ہے یہ قرآن کی ہے حدیث پاک کی ہے یہ وہ قرآن جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے ہم سارا دن فیلمیں ڈرامے دیکھیں قرآن کی دو آئیتوں کو کبھی کفصیل سے پڑھ لیں میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ جو نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم دو منٹ کی تفصیل ہی سن لو تفصیل بزاوی سن لو اور جن پر جو طلبہ پیپر دے رہے ہیں بزاوی شریف کی تنظیم کے یا فاق المدارس کے تو وہ اگر کلاس میں نہیں جاتے مطلب کہ کچھ اٹی ہو گئی ہے تو یہ لیکچر کو سن سکے اور میں اپنی بلنے کے لیے نہیں ہوں فقط اللہ کی رضا کے لیے تاکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کے ذریعے پڑھ لیں میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے پاس صرف ایک ہی دولت ہے قرآن و حدیث کی کلاس یہی میرے پاس دولت ہے اور یہی دولت میں قبر میں لے دے گا اور یہی میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی یہ میرا ایمان ہے اور یہی میرے اور حضور علیس الانے کے لیے پاکستان کے یہ شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی صلو اللہ علیہ محمد السلام علیکم و حمد اللہ